اسلام علیکم ویوورز ایک دن کے اندر کم از کم بیس منٹ اپنے بائک چلانی ہے سائیکلنگ کرنی ہے اور اس میں آپ سائیکلنگ کھڑی جو گھر پہ آپ چلا سکتے ہیں وہ بھی چلا سکتے ہیں اور روڈ پہ بھی چلا سکتے ہیں ایٹس اپ تو یو نیکسٹ پیک میں آپ دیکھیں اس میں آپ کو بلیک کلر کی چوکلیٹ دکھائی گئی ہے ایٹ اپیس اف ڈارک چوکلیٹ سیورٹ ٹائمز او ویک ون ویک میں ڈارک چوکلیٹ کا استعمال آپ کریں اس سے آپ کی جو ہرٹ ہے ہرٹ ہیلتھ جو ہے وہ کافی امپروو ہوگی ڈارک چوکلیٹ دل پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے اس سے آرٹریز جو ہے وہ آپ کی فلیکسیبل رہتی ہیں یعنی جن کے اندر بلڈ کا فلو جاتا ہے اس میں فلیمنویڈز پائے جاتے ہیں جو کہ ہرٹ کو آپ کی دل کی صحت کو بہتر کرتے ہیں نیکسٹ پیک میں دیکھیں کہ have a beer once a day beer non-alcoholic بھی مل جاتی ہے تو آپ ایک دن آپ ایک دن میں ایک آت دفعہ beer کا استعمال کر سکتے ہیں beer جو ہے وہ آپ کی بلڈ ویسلز کو ٹھیک کرتی ہے آپ کے دل کو ہیلتی کرتی ہے اور آپ کو انٹی آکسیڈنٹس پروائیڈ کرتی ہے تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے نیکسٹ پیک میں آپ دیکھیں اس میں take a B vitamin complex every morning صبح صبح اٹھ کر آپ vitamin B کے جو tablets ہیں یا capsules ہیں وہ آپ استعمال کریں اس میں folic acid بھی پایا جاتا ہے vitamin B6 اور vitamin B12 یہ آپ لے سکتے ہیں اس سے آپ کا hurt جو ہے وہ ٹھیک ہوگا نیکسٹ پیک میں آپ دیکھیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں tape record yourself at night یعنی رات کو اگر آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ سوئے ہیں تو اپنے appointment لینی ہے اپنے ڈاکٹر سے you may have sleep a condition in which your breathing stops hundreds of times throughout the night it can lead to high blood pressure and other medical problems and increase your risk for heart attack and stroke ٹھیک ہے تو tape record کریں آپ کو رات کے وقت ٹھیک ہے یعنی snoring اگر آپ زیادہ لے رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو یعنی خراتے وغیرہ لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو medicine کی ضرورت ہے نیکسٹ دیکھیں اس میں go to bed an hour earlier tonight رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ ایک گھنٹہ پہلے آپ بستر پہ جائیں 70,000 women پہ research کی گئی تو جو رات کو جلدی bed پہ جاتے ہیں وہ ان کی نین پوری ہوتی اور وہ heart disease سے بچتے ہیں نیکسٹ پیک میں آپ دیکھیں اس میں eat fish at least once a week دل کے لئے دل کی صحت کے لئے مچھلی بہت اچھی ہے اس میں آپ جتنے قسم کی بھی fish ہے وہ use کر سکتے ہیں اس میں omega 3 جو salt ہے وہ پایا جاتا ہے جو کہ بہت دل کے لئے بہت اچھا ہے اور heart diseases کے لئے fish بہت اچھی ہے اس پیک میں دیکھیں eat a high fiber fiber breakfast اپنے ناشتے میں ایسی چیزیں جن میں fiber بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ سیریل ہے جس میں جو کا دلیا ہے الائچی ہے اور berries ہیں اور اس طرح کی جو fruits ہیں جس میں fiber بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ آپ صبح breakfast میں لیں گے تو اس سے آپ کو آپ کا دل کی صحت بہت زیادہ بہتر ہوگی نیکس پیک میں آپ دیکھیں اس میں آپ کو ایک سیڈ دکھایا گیا ہے سپرنکل ون آنس آف گراؤنڈ فلیکس سیڈ دکھایا گیا ہے یعنی لسی کا بیج آپ اس کو صبح ناشتے میں یعنی بریک فاسٹ میں اس کو اس ایسیریل یوز کر سکتے ہیں دہی میں ملا کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ اس میں اومیگا تھری ایسیڈز پائے جاتے ہیں ہیلڈی فیٹس اس میں پائے جاتے ہیں جو کہ دل کی جو حالت حیثیت اس کو بہتر کرتے ہیں اور ہارٹ ڈیزیزز ختم کرتے ہیں نیکسٹ پیک میں دیکھیں آپ میک فریش سیلیڈ ڈریسنگ ویڈ ون ٹیبل سپون آف فلیکس سیڈ اس میں فلیکس سیڈ دکھائے گئے ہیں یہ بیج جو ہے یہ دل کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں اومیگا ثری فیٹی ایسیڈز پائے جاتا ہے جو کہ آپ نہ صرف آپ کے دل کو بہتر کرتا ہے بلکہ آپ کے جو ڈیجیسٹیو ٹریکٹ سسٹم ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے نیکسٹ دیکھیں اس میں ڈرنک اٹلیس ٹو کپس آف ٹی اڈے یعنی کمز کم یہ جو چائے سبز چائے آپ کو دکھائی گئی ہے گرین ٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کا کمز کم آپ نے دن میں دو کپ استعمال کرنے دو سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں پانچ ہزار لوگوں پر ریسرچ کی گئی دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو یہ چائے سبز چائے یعنی گرین ٹی دی گئی ان کے دل کی حالت بہتر رہی دوسرے لوگوں کی نسبت نیکسٹ دیکھیں سٹیر ہینڈ فول آف ہیزل نٹ انٹو ویجیٹیبل انڈ چکن سٹیر فرائی تو ہیزل نٹ جو پک میں دیکھ رہے ہیں یہ دل کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے آپ نے یہ دل کے جو ہرٹ پرابلم ہے یا کارڈیو ویسکلر ڈیزیز جو ہوتی ہے اس کے لیے ہیزل نٹ بہت اچھا ایڈیا اس کو کرش کریں اور اس کو آپ فیش یا چکن کے ساتھ بیک کر استعمال کریں یہ آپ کے لیے دل کے لیے بہت اچھے ہیں نیکسٹ پک میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انکلوڈ بینز اور پیس ایڈیو 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 ویک یعنی ویڈن ویک آپ چار دفعہ بینز بنائیں اس سے ہرٹ ہرٹ اٹیک جو رسک ہے وہ بہت حد تک ختم ہو جاتا ہے نیکسٹ دیکھیں ہیڈیو سیکس ٹو نائٹ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو چاہیے کہ رات کو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوال ہوں کیونکہ دین کے اوقات میں ریسٹ پوسیبل نہیں ہوتی جو ان لوگوں کو کارڈیو ویسکولر پابلم ہوتا ہے اگر وہ رات کے وقت اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے تو ان کے ہرٹ کی حالت ہو بہتر ہوگی نیکسٹ پک میں دیکھیں بیبی ایسپرین چھوٹے سائز کی ایسپرین ہے یہ آپ کو مل جاتی ہے مارکیٹ سے اور یہ ہرٹ اٹیک سے آپ کو بچاتی ہے اگر آپ کو ہرٹ پرابلم ہے ہرٹ کا رسک ہے آپ کو بلڈ پریشر اکثر شوٹ کرتا ہے تو پھر آپ ایسپرین بھی ہیں تو ایسپرین ایک دن میں کھا لیا کریں اس سے آپ کے دل کی حالت بہتر ہو جائے گی یہ چیریز مارکیٹ میں آج کل بہت اچھی چیریز مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں ان کے موسمی لحاظ سے تو ایکنومیکل بھی ہیں کافی تو آپ خود فرق محسوس کریں جن لوگوں کو ہارٹ سٹروک یا ٹیکس کا پرابلم آتا ہے بلڈ کے اندر جن کا زیادہ ہے ان کے لیے بہت اچھی ہے ایٹ ون کپ آف بین پرڈے جتنے بھی بین دکھائی گئی ہیں لوگیا چنے ہیں سفید لوگیا ہے بلیک لوگیا ہے اسی طرح جتنی بھی دالیں دکھائی گئی ہیں یہ ساری کی ساری آپ دن میں یوز کر سکتے اس کو بریک فاس میں لنچ میں کسی وقت بھی اس کو استعمال کریں اس سے ہارٹ پروبلمز ہارٹ سٹروک کم ہو جاتے ہیں دیکھیں ایٹ این اورنج ایوری ڈے ایک دن میں کم از کم ایک اورنج کا استعمال کریں اورنج میں وائٹمن سی پایا جاتا ہے اسی طرح اور بھی وائٹمن ہیں اس پہ فائبر بھی کافی مقدار میں ہے تو یہ آپ کی ہارٹ پروبلمز میں بہت اچھی طرح سٹوبریز کا استعمال کریں برسل سپراؤٹ بروکلی اور ریڈ بیل پیپر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں اسے آپ کو ہارٹ پروبلمز میں ریلیف ملے گا دیکھیں سوڈا اورنج جوز انسٹیڈ سوڈا کو اپنی لائف سے نکال دیں کوک کی کیمیکلز پائے جاتے ہیں یہ آپ کو انفلمیشن دیتے ہیں یعنی سوڈش دیتے ہیں ہارٹ پروبلمز کرتے ہیں ان میں کافی سارا میٹھا پائے جاتا ہے جو کہ آپ کی وزن کو بڑھاتے ہیں یہ جو سویٹنرز ہیں یہ ہارٹ کے لئے بہت زیادہ ڈینجرس ہیں کم دیا گیا پینے کے لئے ان کے ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ان کو نہیں ہوا جنہوں نے کافی زیادہ پانی پیا تھا لہٰذا ہائیڈریشن جن کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتا پانی جو لوگ زیادہ پیتے ہیں ان کی ہارٹ پروبلمز جو ہے وہ نہیں ہوتی کوک ویڈ جنجر اور ٹرمیرک ٹوائس اویک آپ نے ڈائیٹ میں جنجر یعنی ادرک اور ہل دی یہ اس کو لازمی طور پر شامل کریں کوئی بھی ایسی ڈیش بنائیں جس میں آپ نے جنجر اور ٹرمیرک ایڈ کیا ہو یہ انٹری انفلیمیٹری پروپٹیز رکھتی ہیں اور انفلیشمیشن یعنی سوزش کو کم کرتی ہے اور ہرٹ ڈیزیزز کو یہ روکتی ہیں اور نالیوں کو صاف کرتی ہیں جس سے آپ کو ہرٹ پروپلم نہیں ہوتے ہیں تو ریسرچ کی گئی تائیوان کی یونیورسٹی میں تو اس میں دیکھا گیا کہ فول بلیڈر قاضی بیٹ فسٹر اور پوٹ ایڈی سٹریس کرونری آلٹری ٹرگر ریگر چیزوں سے آوائیڈ کریں جو کہ آپ کے لیے دینجرس ہے یعنی زیادہ جلدی نہ کریں ہر کام سکون سے پور سکون ہو کر کریں نیکس پک میں دیکھیں آس فور نیکس منڈے اور فرائیڈے آف یعنی آپ اگر بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک منڈے اور ایک فرائیڈے کم از کم نیکس جو ایک ویک چھوڑ کر ایک ویک آپ منڈے اور فرائیڈے آوٹنگ پہ جائیں اور دیکھیں کہ آپ کی ہرٹ پر بہت اچھا اثر پڑے گا نیکس دیکھیں کہ گاڑی گاڑی کرتے ہیں اس میں بہت ساری پلوٹنٹس جو باہر سے پولوشن اندر آتی ہے جو کہ آپ کی ہرٹ ریٹ کو بڑھا دیتی ہے لہذا جب آپ وینڈوز کو بند کر اے سی میں سفر کریں گے تو اس سے آپ کی حالت ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی دیکھیں کیپ باٹل آف ملٹی وائٹمین آن یور کچن کاؤنٹر کریں تو اس میں ریگولر ان پیلز کو شامل کریں آپ سکس مانس کے ڈیلی اگر اس کو یوز کریں گے آپ ملٹی وائٹمین کو جس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہرٹ پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں کال فرینڈ اور ارینج ڈینر اپنے دوست کو بلائیں دوستوں کے ساتھ گف شپ انسان کرتا تو ریلیکس ہو جاتا ہے اس لئے کم اپنے ایک فرینڈ کو بلائیں اس کے ساتھ ڈینر کریں اس کے ساتھ آؤٹنگ پر جائیں آپ ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اپنے پیاروں کے ساتھ اس سے نہ صرف آپ کو سٹریس سے بچیں گے بلکہ آپ دل کی حالت بہتر ہو جائے گی اگر آپ بہت زیادہ سموکنگ کرتے ہیں تو سموکنگ کریئٹس ہرڈ ڈیزیزز یہ بلائڈ پریشر کو بوسٹ کرتی ہے کولیسٹرائی لیول کو بڑھاتی ہے ڈائیبیٹیز پیدا کرتی ہے بیسٹی کو بڑھاتی ہے اور دور رہے جو میں نے بتائی ہے سموکنگ ڈائیبیٹیز اوبیسٹی یعنی مٹاپا لیک اور فیزیک جی ٹیک ایسپلیمنٹ کنٹیننگ دا امائنو ایسیڈ ایل ایرجنائن ایرجنائن یہ ایک امائنو ایسیڈ سپلیمنٹ ہے اس کو اگر آپ استعمال کریں گے اس سے آپ کی آرٹریز کی جو ہارٹنس ہے وہ کم ہوگی اور آپ ہارٹ اٹیک سے بچیں گے اس میں وائٹمین سی وائٹمین ای پائی جاتا ہے جس جو آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچائے گا اس سپلیمنٹ کا نام ہے مائنو ایسیڈ ایل ایرجنائن مائنو ایسیڈ اس میں پائی جاتا ہے نیکسٹ آپ دیکھیں جب صبح آپ بیڈ سے بیدار ہوتے ہیں تو اکثر آپ کو ڈپریشن ہوا ہوتا ہے کوشش کریں اپنی ایکٹیوٹیز ان کو نارمل کریں چیزوں میں دلچسپی لیں فیل ریلیکس اپنے ڈاکٹر کو بلائیں انٹی ڈپریشن میڈسن یوز کریں جتنا زیادہ آپ ڈپریشن سے ساتھ یعنی کوئی مشکلہ اپنائیں کتہ بلی یا اس طرح ان کے ساتھ آوٹنگ کریں گارڈننگ کریں اس کے ساتھ چہل قدمی کریں تو جتنا زیادہ آپ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوال ہوں گے